سولن میں پانچ میں دن بھی پانی کی آپورٹی کی جا رہی ہے جس سے عام جنتہ کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جانکاری کے نصار سولن شہر میں ہر دن پندرہ لاکھ گیلن جل کی آوشکتہ ہوتی ہے لیکن آٹھ لاکھ گیلن ہی پانی کے ٹینکوں میں پانی جلس تروتوں سے اٹھایا جا رہا ہے جس کارن سولن واسیوں کو دوسرے دن کی جانے والی سپلائی اب پانچ میں دن کی جا رہی ہے جس سے عام جنتہ میں بہرہ روش ہے اور انہیں پانی کے لیے یہاں وہاں بھٹکنا پڑ رہا ہے سولن میں پانچ میں دن پانی کی آپورٹی کی جا رہی ہے جس سے عام جنتہ کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جانکاری کے نصار شہر سولن کو ہر دن پندرہ لاکھ گیلن جل کی آوشکتہ ہے لیکن آٹھ لاکھ گیلن ہی پانی کے ٹینکوں میں پانی جلس تروتوں سے اٹھایا جا رہا ہے جس کے کارن سولن باسیوں کو دوسرے دن کی جانے والی سپلائی اب پانچ میں دن کی جا رہی ہے جس سے عام عوام کو پانی کے لیے مارے مارے بٹنا پڑ رہا ہے آسمان سے جوان جم پانی برسنے کے بعد بھی سولن کے لوگوں کے کنٹ سوکے پڑے ہیں یہ سمسیا لگتار پچھلے کئی برسوں سے نیانترنٹ بنی ہے ہر گریوں میں سولن کی جنتہ کو پانی کی کلت سے گجرنا پڑتا ہے لیکن ابھی تک سولن نگر پرشد کے اس کا ستھائی حل نہیں نکال پائی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آسمان سے پانی جوان جم برس رہا ہے لیکن اس کے باوزود بھی شہر میں پانی کی کلت چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ پانی کی کلت کی بجا سے کھانا بنانے سے لکھ کر کپڑے اور نہانے تک میں کٹنا ہی ہو رہی ہے انہوں نے نگر پرشد سے آگرے کیا ہے کہ پانی کی سمسیا کا حل نکال لیں تاکہ لوگوں کو دکھتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے نمشکار میرا نام انکوش ہے میں سولن کا رہنے والا ہوں جی آج کل پانی کی بہت سمسیا ہو رہی ہے تین یا چار دن بعد کر کے پانی آ رہا ہے ہمارے گھر میں پانی نہ آنے کی وجہ سے بہت سی سمسیاں آ رہی ہے جیسے کہ ہمیں صبح صبح پانی اہنپم سے لانا پڑ رہا ہے جو کہ کافی دور ہے اور گئی درہ کی سمسیاں جیسے فیملی بغیرہ ہے تو ان کے لیے بھی کافی آرینج کرنا پڑ رہا ہے صبح کافی ایکیا دو گھنٹہ پانی کی لیے دینا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے کافی ٹائٹ شیڈیول ہو رہا ہے کافی دنوں سے تین چار دن سے کافی پرابلم آ رہی ہے پانی کی جس کی وجہ سے بزنس یا گھر کی پرابلم لے لو یا گھر سربائیب نہیں کر پا رہے ہیں پروپر یا صبح پانی نہیں ملتا ہے چار پانچ پانچ دن ہمیشہ رہتا ہی رہتا ہے اتنی بارش ہونے کے باوجود تب بھی پرابلم اتنی زیادہ ہے اور یہ بڑتے نہیں ہے کافی سالوں سے چل رہی ہے پرابلم اس پہ کوئی امپروب نہیں ہو رہا ہے اور باقی ہمارے بزنس جتنے بھائی لوگ ہیں جتنے بزنس میں ہیں تو ان کو بھی زیادہ پرابلم آتی ہے اسی بیکریز ہمارا بھی ہے تو اس میں بھی پانی کی بہت رکارمنٹ ہوتی ہے تو پوری نہیں ہو پا رہی ہے میرے نام سنیل گمار ہے میں سنی سیڈ میں رہتا ہوں ہمارے سیڈ میں تین چار دن بعد باری پانی آتی ہے اور پانی نہ ہونے کے قارن ہمیں باوڑی سے پانی لانی بڑتی ہے برسات کے ٹائم پانی ہونی چاہیے اور اس کی مصیبت ہمیں کپڑے دھونے پینے نھانے کیلئے ہوتی ہیں تو یہ تھا آج دن بھر کاریکن پھر آج دن ہوں گے نئی قطعہ ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے ایچ ٹوڈے کے ساتھ نمشکال